ممتاز خان مم بی ایسی ادورپا کے بعد ریاستی وزیر جگدی شیٹار نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے واضح رہے کہ ادورپا کا بیان ایک رپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پچھلی سرکار کی پسندیدہ سکیمیں بند ہونے کی کگار پر ہیں کیونکہ نہ تو ریاستی حکومت اور نہ ہی بی بی ایم پی نے کینٹین کے لیے کوئی اضافی بجڑ دیا ہے حالکہ حکومت کو اندیش آئے کہ اس کام میں پیسے کی لوٹ ہو سکتی ہے جس کی تفصیلی جانچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے نمائندے جیپال شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کناٹک ریاست کے ناہم خبروں پر مزید معلومات لے کر جیپال کناٹک ریاست کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں جو ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتائی ہیں پہلی اہم خبر پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اندرا کینٹین جنہیں بند کرنے کے خطشات جتائے گئے تھے اس کو لے کر بی اے سیدورپا سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ اس سکیم کو بند نہیں کیا جائے گا سیٹی روی نے اسے لے کر صفائی بھی دی ہے اور اس کے لیے تمام دلیلیں بھی دی ہیں کہ اندرا کینٹین کو بند نہیں کیا جائے گا کیا ہے یہ سکیم ذرا تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے جیپال ہم دیکھیں یہ پورا معاملہ جو ہے دارے صلی اللہ حصہ مکلنکری خطشیل سے دینیا کہ انہوں میں آم جانتہ کے لیے خاص کر کے ویسے تقیق کے لیے کیسے عاملہ میں کم ہے اندرا کینٹین کو لے تھی اس سے نمیان کے آپ سے کنٹین اندرا کینٹین جو ہے وہ صرف اور صرف دانگل کے اندر میں ہیں اس کے علاوہ السب کے علاوہ لوگ شہروں کے اندر میں یہ کنٹین جال رہا ہے یہ اس کی مهم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم تیسے میں اندرا کینٹی کو خانوکہ موسیقی 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 یہ دیورپہ حکومت نے کانگریس کی تجویز پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کیا تھی کانگریس حکومت کی تجویز یہ بھی ذرا تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے اور یہ دیورپہ حکومت نے اس پر کیا کہہ کر انکار کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں یہ دیورپہ جو اندر سے کھڑا ہو گیا ہے کئی جب کی کبھیرہ کے جو نئے منطری ہیں سیٹی روی انہوں نے اپنا ایک بیان دیا جس کے اندرم انہوں نے کہا یہ دیش جو ہے وہ ایک سمجھان اور ایک لیتھان اور ایک ہی نشان یعنی ایک ہی گھنڈ سے پہل ہے اور ایسے نوٹی سے جو راجی کے پاس اس کا کوئی سپریک سلاگ ہو الگ سکے گھنڈا ہو اس ہی وہ وقالت ہی نہیں کرتے ہیں ہاں انہوں نے یہ دیورپہ کی کانگریس کی تجویزی سے جوڑا ہوا ایک سنبال ہو سکتا ہے جو کہ یہ گھنڈا ہے جو کہ انیس ساکھ سے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ساکھ سے لگاتار جو ہے کانگریس کی اندر میں جھنڈے کی مانسی جاتی رہی ہے سنبال جو کہ کانگریس کی لال اور سیلے رنگا ہوتے ہیں اس کو اس پسید مانا گیا ہیں کانگریس کی کانگریس کی کارکرم ہوتے ہیں یا کانگریس کی کارکرم ہوتے ہیں اس لئے جھنڈے کی ممائش خورتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو لے کر کے پیچھو ایلیکشن یعنی 2014 ایلیکشن تو سوڑ رہیہ اس کو ایک گھر جا اور جی دورہ دی جانے کی بانگتی ہے اور اس کو ساوڑ رہا تھا اس کو ابھی وہاں پر پیملی ہے لیکن بابی بھی اس کو لے کر سے بار بار سوال اکھتے ہیں مختلف پاتھیوں کی مختلف راہ ہیں بھاتنی بیتہ پاتھی کیا کہتے ہیں کہ اسی دیکھ سے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی جھنڈے کا ویادہ نہیں چاہتے ہیں جی تو سوڑ رہیہ سکتا ہے سانسکرک ساکھتے ہیں کتے رہے ہیں اتفاق کے رائے نہیں بن رہی ہے پرچم کو لی کر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان کانگریس نے الزام تراشی کا دور بھی اس کے بعد شروع کر دیا اسے لی کر سخافت سے خلفار کے الزام لگا ہے بہت شکریہ جرپال آپ کا آپ جڑے ہمارے ساتھ تین اہم خبرو پر بڑھتے ہیں بولٹر میں آگے آمدنی سے زیادہ املاک معاملے میں کانگریس لیڈران کی مصیبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پی چید امرن احمد پٹیل کے بیٹے اور رینوکا چودھری کے بعد کرناٹک کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شفکمار کو ایڈی نے نوٹیس بھیج آئے ایڈی کا یہ فرمان کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد آیا عدالت نے جمعرات کو شفکمار کے عرضی کو خارج کر دیا تھا جس میں مانی لانڈرنگ معاملے میں انہیں سمجھ جاری کیا گیا تھا نوٹیس کے بعد شفکمار نے جانچ میں مدد کی یقین دہانی کرائی حالانکہ جانچ ایجنسیوں کے رویے پر انہوں نے سخت اعتراض جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کمار سوامی حکومت گرانے کے لئے کروڑوں روپے کے لیندن ہوئی کہاں تھی یہ ایجنسیاں آج کے سیم یہ دورپا کا کھولے عام ٹیپ سامنے آئے کی جانچ کیوں نہیں ہوئی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بیجی پی حکومت آپوزیشن لیڈران کو ڈرا کر آئین ختم کرنا چاہتی ہے چینلی کارپوریشن کے جانب سے پلاسٹک ہٹاو مہم کے تحت میراثن گریلی منقض کی گئی اس میں بڑی تعداد میں سیاسی اور سنجامی سماجی تنظیم سے جڑے لوگوں نے شرکت کی ریاستہ حکومت کی مہم کو دیکھتے ہوئے عام لوگ بھی جگہ جگہ پلاسٹک کے خلاف عوامی بے داہری مہم چلاتے نظر آئے محولیات کو بہتر بنانے کی غرض سے منقض اس طور کو اے آئی اے ڈی ایم کی لیڈر گوگولا اندرہ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ویہدرباد کے مانورٹی ڈیولپنٹ ویلفیر کے جانب سے ایک استعمائی شادی کا پروگرام منقض ہوا جس میں نو جوڑوں کی شادی کی رسم ادا کی گئی حالانکہ اس میں ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی شادی مبارک سکین کا پیسہ بھی شامل رہا انتظامی کے مطابق پچھلے سال تنظیم نے امنیس جوڑوں کی شادی کا خرچ اٹھایا تھا دوزار درست سے ایسے کاموں کی شروعات کرنے والی تنظیم کا مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے جو قربانی کے جانور کی خال اور دیگر ذرائع سے پورے کیے جاتے ہیں اس موقع پر انتظامی نے عام لوگوں سے بھی ایسے کاموں میں مدد کے اپیل کی تو نئے جوڑوں کی کنبو نے اس موہم کو غریبوں کے لیے مددکار بتایا اسمائش شادیوں کا انتظام کرے تھے وہ آدھ ہو چکے ہیں اور یہ اسمائش کی طور پر جو ان لوگ شروعات کرے ہیں دو ہزار دستے ایسے کام کو انجام دیا گیا تھا اور الحمدلہ دو ہزار اٹھارہ تک منیس سی شادیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور اس سال الحمدلہ نو شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ جملہ ملا کر اٹھے سے شادیوں کا انتظام کیا گیا ہے ابھی تک اور اس خیر کام کو جو ہے نا ہم لوگ مہلے کے چرم خورمانی کے ذریعے سے اور اہلے خیر حضرات کے جانب سے اس کام کو انجام دیتے ہیں اور جو بھی یہ میسیس کو دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے میں اپیل کروں گا ہم لوگ جو استعمائی کی طور پر جو کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو بھی حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری کامیٹی مزید اور اضافہ جو ہنا اس کام کو لے کے جا سکتے ہیں موسیقی جو ماباب ہے ان کے لئے وہ جھلکہ کرے اللہ تعالیٰ ہن کے ہر خصفتوں میں کامیاب کرے جو بھی ہمارے دل کا خوش حل ہوگا بس وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اور دل کا اچھا چھل مکہ کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اطاف ساتھ رایٰ ہر کسی کے اور دل کا اچھا چھلکہ کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اور سب عمرہ کرے اللہ تعالیٰ ہر خادری مبالکہ ساکھوں کو اشتار ہو رہے ہیں تاکہ ہماری امت کا آسان ہو جائے پڑتے ہیں بلی جن میں آگے محرم کے ساتھ ہی ہندو عقید کتیوہار گھنیش اتصہ بھی شروع ہو رہا ہے آنے والے دو ستمبر کو مجسمہ بیٹھانے سے پہلے عقیدت مندوں نے خریداری شروع کر دی ہے اس وقت حربرباد میں سڑک کے کناری مجسمی کی دکانیں سچ گئی ہیں آس پاس کے ریاستوں سے آئی تاجے ترہ ترہی کے شکل میں بھگوان گھنیش کے مجسمیں بنا رہے ہیں حالانکہ بھاری بھارش کے بجے سے اس سال قیمتوں میں تیزی آئی ہے اس سال پانس سو سے پچاس ہزار تک کے قیمت والے مجسمیں باساروں میں وجود ہیں عقیدت مند صاحب حیثیت خریداری کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سلام دکھر میں بس اتنا ہی